تو ہائلو ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہیں بڑیاں ہیں فرس کلاس ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ذریر بوکسٹور سے آن لائن انسٹالمنٹ پہ موائل فون ہیٹ فون لیپ ٹاپ کیمرہ یا ادھر کوئی بھی سامان کیسے لے یہاں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بنے رہنا ہے کیونکہ آج میں آپ کو ذریر بوکسٹور سے آن لائن انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے دکھاؤں گا موائل فون لے کے دکھاؤں گا آپ کو لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ذریر بوکسٹور میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی سیلری پرووز دینے کی ضرورت ہے بینک اسٹینمنٹ دینے کی ضرورت ہے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی تمہارا ایپ پہ ریجسٹریشن کر لینا جہاں دوستو تمہارا کا لنک میں نے ویڈیو کی دسکپشن میں دے رکھا ہے اب تمہارا پہ لنک پہ کلک کر کے ہاں پہ ریجسٹریشن کر لینا ہے اپنے نمبر سے ویریفائی کر لینا ہے اور آپ کو اپنے ابشر سے بھی و جس طریقے سے میں یہاں پہ آ گیا ہوں اس کے بعد آپ جو بھی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن ذریر بوکسٹور سے اگر آپ تمہارا کی ضرورت لیتے ہیں تو آپ کو صرف تین کسٹ ہی ملے گا یعنی تین کسٹوں میں آپ کو پے کر دینا ہے مالوں بیسار کی طور پر اگر آپ کا پندروں سو ریال کا فون ہے تو آپ کو تین بار میں پانچ پانچ سو ریال دے دینا ہے اور آپ کو جس کے سرویس چارج بھی لگتا ہے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کتنا سرویس چارج آپ آپ کو کتنی پیسے پر دینے ہے پروڈکٹ کے حساب سے ہے ایمانٹ کے حساب سے آپ کو فیز دینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نون سے ایمازون سے لیتے ہیں تو آپ کو تیبی کی ثروب بھی آپ لے سکتے ہیں اور تمہارا کی ثروب بھی آپ کو چار قسطوں میں پے کرنے کا آپشن مل جائے گا اور تیبی کی ثروبی چار قسطوں میں پے کرنے کا آپشن مل جائے گا کئی لوگوں کو ایک سوال مند میں ہوتا ہے کہ نون پر جو ملنے والا پروڈکٹ ہے وہ اصلی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو نون پہ بھی جو برنڈڈ چیزیں جیسے کوئی مووائل فون ہو لیپ ٹاپ ہو یا کیمرا ہو یعنی جو بھی برنڈڈ چیزیں وہ آپ کو اصلی ملتی ہے میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں جہاں دوستو آپ مووائل فون لے سکتے ہیں لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں سمارٹ واش چائنیز پروڈکٹ ہے اگر آپ ایپل کا لیں گے تو وہ بھی آپ کو اصلی مل سکتا ہے ہواوے کا ملتا ہے اس کے بعد سامسونگ کا ملتا ہے جو بھی آپ برنڈ چیزیں لیں گے آپ نون پہ وہ آپ کو برینڈڈ مل جاتے گی آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ اصلی ملے گی ڈبلکٹ نہیں ملے گی ہاں چینیز پروڈکٹ بھی ہے آپ چینیز پروڈکٹ لیں گے تو مجھے یہ بات ہے وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے آپ دیکھ کے پرچیس کر سکتے ہیں لیکن ضرور بوکی سٹور پہ لوگوں کو زیادہ بھڑ ہو سا ہے چلی اس ویڈیو میں جو بھی پروڈکٹ آپ کو لینا ہے موائل فون لینا ہے جو بھی سوان چاہیے آپ کو سب سے پہلے ایڈ کاٹ کر لینا ہے ایڈ کاٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو ایڈ کاٹ میں جانا ہے اگر آپ ایڈ کاٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ سے ایک انٹر فیس آئے گا آپ کو تھوڑا سا سکرول کر لینا ہے اس پہلے میں آپ کو دعا دوں کہ دوستو سپنگ چارج جو وہ فری بتا رہا ہے آپ کو کوئی چارج نہیں دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سیمپل یہاں پہ چیک آؤٹ پر کلک کرنا ہے چیک آؤٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو دو چیز مل جاتی ایک مل جاتی ہے کلیکشن آپ کسی بھی ضریر بکو سٹور میں جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ یا پھر آپ چاہے تو ہوم ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کلیکشن پہ کریں گے تو دوستو آپ کو کلیکشن پہ کر دینا ہے اور آپ کی جو گھر کے نزدیک شہر میں ہے وہ آپ کو یہاں سے چوز کر لینا ہے جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں ریاد میں تو میں نے ریاد ہی رہنے دیا ہے دوستو آپ جس شہر میں وہ آپ سلیٹ کر لے اس کے بعد اپنے گھر کے پاس جو آپ کا زریر بکی سٹور ہے وہ آپ کو یہاں سے چوز کر لینا ہے وہ آپ کے آتومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا جو شہر آپ نے سلیٹ کیا ہے شہر میں جو بھی جرد بکی سٹور ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شو ہونے لگے گا اس پر آپ کو کلک کر کے اور آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا ایک دن کا دو دن کا اس ٹائم میں آپ کو جانا ہے اس سٹور میں اور وہاں سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا option ہے دوستو delivery کا delivery پر کلک کرتی ہے دوستو آپ کے سامنے address ڈالنے کا option ہے جائے گا یہاں پہ address اس کو select کر دینا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو آپ address select کر سکتے ہیں میں نے address یہاں پہ ڈالا ہوا پہلے سے اس لیے میں نے select کر دیا اس کے بعد دوستو آپ کو extender پہ رہی رہنا دینا ہے اور i accept term and conditions پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد continue to payment پہ کلک کر دینا ہے اس کے آگے کا جو بھی process ہے چاہے آپ collection پہ کر رہے یا delivery پہ کر رہے ہیں وہ same process ہوتا ہے چلی ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے دوستو اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے please check your connection یہاں پہ connection problem آ رہی ہے چلی یہاں پہ پھر سے کر لیتے ہیں ایک بار address select کر لیتے ہیں term and conditions select کر لیتے ہیں continue to payment پہ کلک کر لیتے ہیں چلی دوستو فائنلی ہمارا payment method تھوڑ پہ آ چکا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ والا option pay with tomorrow simply آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا interface آئے گا میں دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو charge کتنا دینا ہوتا ہے کتنے amount پہ اس لیے یہاں پہ use mode پہ کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سوپر کی طرح پہ scroll کریں گے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 200 ریال سے لے کے 499 ریال تک اگر آپ لیتے ہیں سامان تو آپ کو 19 ریال charge دینا ہوگا service charge 500 سے 999 تک لینا لیتے ہیں آپ کو 49 ریال دینا ہوگا service charge charge اور 1000 سے 1999 ریال تک یعنی 2000 سے 2000 تک کی بیچ میں لیں گے تو آپ کو 99 ریال دینا ہوگا charge اور 2000 سے 1999 تک اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو 149 ریال دینا ہوگا charge اس سے آگے دوستو جیسا کہ تین سے 4000 کی بیچ میں لیں گے تو 1999 ریال 4000 سے 5000 کی بیچ لیں گے تو آپ کو 219 ریال تک دینا ہوگا تو دوستو آپ پھر حال جو میں ابھی آرڈر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 2000 سے 1999 تک کا اس لیے ہمیں جو چارج دینا پڑ رہا وہ دے رہا ہے دینا پڑ رہا 149 ریال جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 149 ریال یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو دوستو آپ کو 149 ریال extra دینا ہے باقی جتنے کا پروڈکٹ وہ اور 149 ریال ملا کر جو کس بن رہا وہ بن رہا ہے 694 ریال کا 644 ریال آپ کو منتھلی کی پی کرنا ہے تین مہینے تک ہر مہینے پی کر دینا ہے اگر آپ ٹائم پہ پی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پینلٹی دینا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ہر چیزیں ہونے کے بعد آپ کو بائی ناو پہ کلک کرنا ہے دوستو بائی ناو پہ کلک کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ OTP جائے گا ہمارے نمبر پہ جو ہم نے تمارا پہ ڈال رکھا ہے تمارا پہ جس نمبر سے اس پہ OTP جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ OTP جا چکا ہے اور OTP آ بھی گیا یہاں پہ دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں OTP ہے OTP ہاں پہ ہم ڈال دیں گے دوستو OTP ڈالتی ہی ہمارے سامنے payment method کھول گیا ہے payment method پہ آپ کو اپنا card number CVV number اور expiry date ڈالنا ہے اور آپ کو پی کر دینا پی کرتے ہی آپ کے نمبر پہ OTP جائے گا وہ OTP آپ کو ڈال دینا OTP ڈالتی ہی payment پیمنٹ ہو جائے گا اور پیمنٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک سے دو دن کے اندر میں یعنی چوبیس سے تیز گھنٹے کے اندر میں اگر آپ ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری لینے چاہتے ہیں تو آپ کی گھر پہ ڈیلیوری کر دیا جائے گا یا پھر آپ collection کرنا چاہتے ہیں تو جا کے کسی بھی ضریر بک اسٹور میں collect کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ ضریر بک اسٹور سے بینہ کسی ڈی پروف کے یعنی بینک اسٹیرمنٹ کے بینہ یا ادھر کوئی بھی آپ کو دینا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر نہیں دینی ہے صرف آپ کے پاس valid ڈیگار اکامہ ہے اور account number ہے تو دوستو آپ easily اس طریقے سے ضریر بک اسٹور سے online installment پر سامان خالی سکتے ہیں تو دوستو بس اتنا ہی اس سے جو اور بھی کوششنگ کوئی بھی سوال ہو تو بے جیدے آپ سوال کر سکتے ہیں کومنٹس میں تو ملتا ہے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں اور ہاں دوستو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوستو میں شیئر ضرور کریں